موسیقی جی اکبر اگاہ کیجئے گئے سوالے سے کیا توصیلات ہیں آپ کے بعد جی بالکل چیئرمن پاکستان فلور میرز اسوسیشن آسم رضا اور سینئر وحی چیئرمن شیخ محمد خالد نے گجناولا فلور میرز اسوسیشن کی جارب سے دیئے گئے اشائیہ سے اختاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب بار میں فلور میرز کا کوٹا یقصہ کرنے کے علاوہ انٹی کریپشن اور نیب کی کارمیوں کو روک کر ہی آٹا بہران پر قابو پایا جا سکتا ہے حکومت نے کبھی بھی اس سنت کے لیے ٹھوس پلیسی نہیں بلائی انہوں نے کہا گندم فلور میرز کو نہ دینے کی حکومت کی غلط اور نامناسہ وقت پر فیصلہ کرنے کی ویسے ہر سال انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے حکومت کو گندم کی پیداور کم ہونے پر فصل کو درامت اور فصل زیادہ پر آٹا برامت کرنے کی اجازت دینی چاہیے حکومتی پلیسیوں میں ڈنگٹ پاؤ کو ختم کر کے لانگ ٹرن پلیسیاں بنانا ہوں گی پچھلے سال پاسکوریں گندم میں پڑی گداموں میں پڑی انیس لاکھ ٹن گندم پورٹری فیڈ کو دے کر قلت بڑھانے میں اہم کردار دا کیا حکومت پنجاب کی عبادی کے لحاظ سے گندم کوٹا جاری کرے جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا گجرہ والا ڈیویلٹمنٹ آتھارٹی کی مبینہ گفلوت اور لاپروائی کے باعث دو سو بتیس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لینڈ سرڈویزن کے حلاف تروائی نہ ہو سکی شہریوں کو مہنگے دامو پلارس کی فروخت جاری شکیات پر جی ڈی اے حکام نے معلوماتی ڈیکس بنایا جہاں شہری مستفید نہ ہو سکے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں میں اندر ایکس نیوز فقر نوید جی فقر اگاہ کی جئے گئے سوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے بعد جی بلکل محکمہ جی ڈی اے نے زلہ گجرہ والا میں تین چھو بتیس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لینڈ سبڈویزنوں کے خلاف آپریشن کے لیے سرویس کا آغاز کروایا تھا اور اس کے بعد سولہ اکتوبر سے ان سوسائٹیز کے خلاف قائدہ طور پر کاروائی کا سلسلہ شروع کیا جانا تھا جو آج تک التوا کا شکار ہے ذرائع کے مطابق گجرہ والا و گرد و نوہ میں کچھ ڈیویلپرز نے پیری اربن حدود کی خلاف ورزی کر کے منظوری کے بغیر ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لینڈ سبڈویزن بنانے کا کاروبار شروع کر رکھا ہے اور وہاں شہریوں کو مہنگے داموں پلارٹس کی فروخت کی جاری ہے جبکہ سادہ لو شہریوں کی جانب سے شکایات پر جی ڈی اے حکام نے دفتر میں ایک معلوماتی ڈیسک تو قائم کر دیا لیکن وہاں سے شہریوں کو تفصیلات حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا ہے جی ڈی اے حکام کے مطابق مرحلہ وار غیر قانونی ہاؤسنگ سائٹیز اور لینڈ سبڈویزن کے خلاف آپٹریشن کر کے ان کے دفتر دیواریں سڑکیں اور سیبرج کو مسمار کیا جائے گا لیکن ماہ تحت عملہ کی ملی بغیر سے آئی تک یہ کاروبے ارتوا کا شکار ہے جی بہت شکریہ فخر نوید ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا ایک ماہ میں دوسرا شہی ڈاؤن سے ایک نو تجار تیم راک کے شہری علاقوں اور فیکٹری ایریاز میں چھ گھنٹے بجلی بند گیپکو نے بجلی کی تاروں فیڈرز گریڈ سٹیشن کی منٹینیس اور ٹرانسفارمز کی اپ گریشن کے نام پر گھنٹوں بجلی بند کرنا معمول بنا لیا شہری اس راپا احتجاج بن گے تفصیل جی بلکل گیپکو نے بجلی کی تاروں فیڈرز گریڈ سٹیشن کی منٹینیشن اور ٹرانسفارمز کی اپ گریشن کے نام پر گھنٹوں بجلی بند رکھنا معمول بنا رکھا ہے گیپکو کے ایکسینز ایسٹیوز اور لائنس سپریڈنڈر نے سسٹم کی اپ گریشن کی تعمیر و مرمت کی اس حتصے میں مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا شیڈول ہر ہفتہ کو دینا شروع کر دیا ہے اور بجلی کی ترسیل گھنٹوں موت رہنے سے کاروبار زندگی متاثر ہوتی ہے گوکہ ایک ماہ کے دوران بجلی کا دوسرا شیڈ ڈاؤن سنگر جاوزتہ تیارتی مراکز رہشی علاقوں اور فیکٹری ایریاز میں مسلسل پانچ سے چھے گھنٹیں بجلی بند رہی جس پر شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کا گیپ کو افسر شیڈ ڈاؤن کے نام پر بجلی کی غیر اعلانی ایلورٹ شیڈنگ کر رہے ہیں اگر بجلی بندش کی یہی صورتحار رہی تو شدید احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے جی بہت شکریہ نام اللہ بندر ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا سردی کی شیدد میں اضافہ کے ساتھی سیالکوٹ کے لنڈا بزار میں گرم کپڑوں جیکٹوں کمبلوں رضائیوں کی فروخت بڑھ گئی شہر کے مطلیف علاقوں ریلوے بزار اورنگزے مارکٹ کے علاوہ ریڈی پر بھی سیکنڈ ہینڈ گرم مبلوسات فروخت ہونے لگے مزید تفصیل بتا رہے ہیں عدیل خان جی بلکل سردی کی شیدد میں اضافہ کے ساتھی لنڈا بزار میں گرم کپڑوں جیکٹوں کمبلوں رضائیوں کی فروخت بڑھ گئی ہے شہر کے مطلیف علاقوں ریلوے بزار اورنگزے مارکٹ کے علاوہ ریڈی پر بھی سیکنڈ ہینڈ گرم ملوسات فروخت ہو رہے ہیں جیکٹ گلوز ٹوپیاں کوٹ گرم کپڑے کمبلوں رضائیوں اس سالوں پر لوگوں کا رش بڑھ گیا ہے حریداروں کا کہنا ہے کہ بزاروں تکانے میں گرم کپڑے بہت مہنگے ملتے ہیں جو ان کی بسات سے باہر ہیں جی بہت شکریہ عدیل خان ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا نشہرہ روڈ پر واقعہ لوہا پگلانے والے فیکٹری میں دماغے سے پانچ افراد جلس کا زخمیوں کے زخمیوں کو طبیم داز کے لیڈی ایشکیو سبطال منتقل کر دیا گیا مزید جانتے ہیں رمضان بشیر سے بہت شکریہ رمضان بشیر ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا دسکا میں ہفتہ شان رحمت اللہ العالمین کے سنسلے میں محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا جس میں معاملہ حسوسی وزیر اللہ پنجاب ڈاکٹر فردوس آشکوان حسوسی شرکت کی اور مقابلہ حسن کرات و ناتوان عمیت البات میں انعباد تقسیم کیے وزید جانتے ہیں حافظ محمد علی سے جی محمد علی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس جی بلکل ہفتہ شان رحمت اللہ العالمین کے سنسلے میں دسکا میں محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا جس میں معاملہ خصوصی وزیر اللہ فردوس آشکوان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر طالبات نے شان رحمت اللہ العالمین کے سنسلے میں مختلف مقابلہ جات نات تقریر اور تلاوت میں اپنے جوہر دکھائے ڈاکٹر فردوس آشکوان نے نمائی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے بہت شکریہ حافظ محمد علی ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا دسٹرک بار گجرانوالہ کے گیارہ مقلہ کی ڈگری جالی ہونے کی نقشاہ پر ایکشن کمیٹی نے نوٹیس جاری کر کے موقع پیش کرنے کے لیے آج طلب کر دیا کاروائی پنجاب بار کون سل کی جانب سے بوگس ڈگریوں کے حامل مقلہ کی فیرست موصل ہونے پر شروع کی گئی اس اس لئے میں مزید جانتے ہیں ڈاکٹر نبیل سے جی نبیل آگاہ کیجئے گئے سوالے سے جی بلکل ڈسٹرک بار گجرانوالہ کے یارہ مقلہ کی ڈگری جالی ہونے کی نقشاہ پر ایکشن کمیٹی نے نوٹیس جاری کر کے موقع پیش کرنے کے لیے آج طلب کر لیا ہے ایکشن کمیٹی کے چیرمین رانا علی زیب نیب چیرمین عمر افروق مغل اور ممبران کمیٹی محسن تاج عمر یامین الطاو حسین نے طارق ندیم محمد شعب نازم علی آگاہ عقیل احمد شہباز احمد مجاد اسلام خان سیاف اللہ ڈار محمد طاہر محمد محمود عالم محمد اکتر اور رضوان اللہ ہاں پر نوٹس جاری کیے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ڈگریوں کے حمراہ کمیٹی روم میں کمیٹی کے رو برو اپنا موقع پیش کریں بسورتہ دیگر ان کی بار ریجسٹریشن ممبرشپ منسوخ اور علیدہ قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی لسٹک بار کے صدر محسن یکم بات نے کہا ہے کہ جیلی وکلا کے حلاف کاروائی کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے جو وکلا کے بیس میں کالی بیڑوں کے حلاف کاروائی کے لیے باختیار ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر نبیل ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا وزیر آباد گردنواہ میں تجاوزات کی برمار ہوگی بزار سکڑگے پیدل مزلہ بھی محال ہو گئے انتظامیہ کاروائی سے گریزہ شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تفصیل بتا رہے ہیں منور ورک جی منور اگاہ کیجئے گے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس جی بالکل وزیر آباد اور گردنواہ بکرگلہ برطن بزار موٹی بزار ریل گلہ جیٹی روڑ گلہ منڈی گلی ماشکیاں تجاوزات کی برمار ہے تاجروں نے دکانوں کے باہر رفوقی مشینیں نصب اور باسر فراد نے پختہ تمیرات کر رکھی ہے باسر تاجر اپنی دکانوں کے مالکان سے تیشدہ کرائیوں سے زیادہ تجاوزات کی مد میں چھابڑی فروش سے اصل کر لیتے ہیں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں نے علا کام سے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے جی بہت شکریہ ہم نور ورک ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا قوموں کے میں تیز رفتار رکشہ اٹھنے سے ہاتون سمیت چار افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیں کوتی بھی مداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا مزید جانتے ہیں حسنین جویت سے جی حسنین اگاہ کی جئے گئے سوالے سے عجیب بالکل قاموں کی کے نوائی گاؤں مچریالہ کے قریب تیز رفتار رکشہ نے رکشہ میں قابو ہو کر اُلٹ گیا جس کے سوار پینٹسل سالہ منظور پینٹسل سالہ حبیب اور اس کا بیٹا پینٹسل سالہ آصف اور بیوی پینٹسل سالہ سلیم بی بی شدید زخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے عملے نے تمام زخمیوں کو طیبی امداد دے کر مقامی اسمتال پچھا دیا جی بہت شکریہ سنین جویت ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا کرونا وارس کی دوسری لہر کے پیش نظر تعلیمی اداروں کی بندش کے حکومتی فیصلے کو نیجی تعلیمی اداروں کے مالکان اور والدین نے مسترد کر دیا والدین کا کہنہ ہے کہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے بچوں کی پڑھائی کا حرج ہوگا مزید بتا رہے ہیں نمائندر ایکس جنز ڈاکٹر اکبر جی اکبر بتائیے گئی سوالے سے کیا تفصیلات ہیں ہم کے باس جی بالکل کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ کے باعث حکومت پنجابلے صبح مر میں تعلیمی ادارے پچیس نومبر سے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا جس پر پرائیویٹ سکولز مالکان طلبہ کے والدین سراپہ احتجاز ہیں گجناوالا میں بھی کرونا وارس کے دوسری لہر کے پیش نظر تعلیمی اداروں کی بندش کی حکومتی فیصلوں کو نیجی تعلیمی اداروں کے مالکان اور والدین نے مسترد کر دیا مہاری نے تعلیم کا کہنا ہے کہ سوچی سمجھی ساجش کے تحت پاکستان کے تعلیم اداروں کو تباک کیا جا رہا ہے آن لائن تعلیم سے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ فیدہ نہیں اٹھا سکتے تو سکول کے سٹوڈنٹ کیسے فیدہ اٹھا سکتے ہیں پنجاب میں ستر فیصل لوگوں کو آن لائن تعلیم کا پتہ ہی نہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے تعلیمی ادارے بند کرنے ہے تو تجارتی مراکز پبلک ٹرانسپورٹ تفریح مقامات اور میڈیا ہوسز کو بھی بند کریں دوسری طلبہ طالبات کے والدان کا کہنا کہ تعلیمی درائب بند کرنے سے بچوں کی پڑھائی کا حرج ہوگا پہلے ہی کئی ماہ تک لاکڈاؤن سے بچوں کا پورا سائلز زائے ہو چکا ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا عزیر اعظم کے مشیر براہ احتساب وعد احلیہ بریسٹر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ جنسی زیادتی کے واقعات کی روکتام کے لیے مسعودہ قانون کو حتمی شکل دے دی اب جنسی دریندو کو قرار واقعہ سزا دی جائے گی مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں مدرسر مجید سے جی مدرسر اگاہ کیجئے گے سوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس جی بلکل وزیر اعظم کی مشیر براہ احتساب و داخلہ بریسٹر شہزاد اکبر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا اینٹی ریب بل کا مقصد متاثرین کا تحفظ اور ملزمان کا ریکارڈ رکھنا ہے عدالتوں کی تشکیل کے ذریعے مقدمات کی تیز رفتار اور موثر پروسیکوشن بل میں شامل ہے زیادتی کے واقعات کی روکتام کو ہر سورج یقینی بنا کر معاشرے کو محفوظ بنانا ہوگا ذرائع کے مطابق زیادتی کے مجرموں کو سخت سزائے دینے سے متعلق آرڈیننس کابینہ کے آئندہ اجراس میں پیش کیا جانے کا امکان ہے بہت شکریہ ہم دسر مجید ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا بے کابو کرونا مزید ہتناک ہو گیا چوبیس گھنٹے کے دوران اٹھالیس اموات دو ہزار ناؤ سو چومن نیمریز ریجسٹر مجموعی اموات کی تعداد سات ہزار سات سو چوالیس ہو گئی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مدابق پنجاب میں ایک لاکھ پندرہ ہزار ایک سو اٹیس سین میں ایک لاکھ چونسٹھ ہزار چھ سو اکاون حیبر بختوہا میں چوالیس ہزار ناؤ سو بٹیس بلوچستان میں سولہ ہزار آٹسو چھالیس گلگل بلتستان میں چار ہزار پانچ سو اٹھاون اسلام آباد میں ستائیس ہزار پانچ سو پچپن جبکہ ازاد کشمیر میں چھ ہزار دو سو تین کیسیز ریپورٹ ہوئے اب تک باون لاکھ چھپن ہزار اکسو بیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اٹھالیس افراد جانبا جس کے بعد بارس سے مرنے والوں کی تعداد سات ہزار سات سو چوالیس ہو گئی اہم حبریں آپ نے جانی مزید حبروں تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے آر این این موسیقی